اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بزنس اپ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ کاروباری مارکٹ سے ہمیں موصول ہوتی ہوئی اہم ترین خبریں دنیا کی تیزی سے بدلتی ہوئی اکانومی اور اس پہ ہمارا تجزیہ اسی کے ساتھ آپ کو اگاہی دی جاتی ہے کہ نیکس ٹوال اور تک بی ٹی سی کی ممکنہ حد تک صورتحال کیا ہو سکتی ہے تاکہ بیٹکوئن کی سکیل کو فالو کر کے مارکٹ میں موجود فنڈامنٹل سٹونگ کوئن میں ٹریڈ جنویڈ کرنے کا آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کیا جا سکے اسی کے ساتھ دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں ایک بگ ایکسچینج کا یہاں پر سکیم الٹ بہت سے بیور بہت بڑی کمیونٹی ایکس ایکسچینج کے اوپر دوستو اس وقت ٹریڈ کر رہی ہے اگر آپ وقت پہ ان چیزوں کا حل نہیں نکالیں گے تو یقینا آپ سبھی دوست ایون کہ مجھ سے یہ گلتی ہوتے ہوتے بچی ہے کہ ہم اپنے فنڈ کھو سکتے ہیں خیر میں ساری انفرومیشن آپ کو دوں گا اور اس کے بعد دوستو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اب تک کی پرفارمس مارکٹ کے اعتبار سے اور آج ہے دوستو کیونکہ جمعہ کا دن ان امپلائمنٹ ڈیٹا دوستو شام ساڑھے پانچ بجے آنا ہے اور تب تک مارکٹ کی کیا صورتحال رہے گی اس کے بعد کیا اسپیکٹڈ ہے وہ بھی میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں تو گائز آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ایم ویڈیو کا نوٹفیکیشن مصنا ہو تو بیل آئگن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا دوستو دیکھیں ڈومینس تو بیٹ نائٹ سے 52.70 پہ ہی ہے اور جو کیپلائزیشن ہے اس میں 300 ملین کی کمی ہوئی ہے ایک مرتبہ پھر سے بیٹ کوئن پمپ ہوا بیٹ کوئن نے تھوڑا سا ڈمپ کیا لیکن اصل کمبختی پھر سے آلٹ کوئن کیا اتنا بڑا ڈاؤنفال آج آلٹ کوئن میں آیا ہے جبکہ یہاں پر بلیک روگ کا جو اپنا ای ٹی ایف ہے اس کے پرائز تو پمپ ہوئے ہیں تو دوستو اس سے پہلے کہ ہم کوئنز کا یہاں پر تجزیہ آپ کے ساتھ شیئر کریں پہلے میں آج سب سے پہلے آپ کے ساتھ آج کا نیوز ڈیٹا شیئر کرنا چاہتا ہوں دوستو بلیک روگ کا ای ٹی ایف میں نے آپ کے سامنے اوپن کر رکھا ہے ٹھیک ہے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کے پرائز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا ٹھیک ہے اور یہ اچھا خاصا پمپ ہوا اگر ہم بات کریں پچھلے تقریباً اٹھائیس گھنٹوں کی تو اس میں پہلے پہل چار اشاریہ دس پرسنٹ کا اضافہ ہوا اس کے بعد ایک اشاریہ چون پرسنٹ کا اور آج صبح پہ وجہ اس کے پرائز جو کہیں زیرو پوائنٹ ایٹی ٹو پرسنٹ فال کر گئے ہیں یہ پری مارکٹ ریپورٹ ہے جس کی وجہ سے یہ 49.08 سے گر کے 38.26 پہ آیا ہے تو جب اب کیونکہ یہ چیز ہم نے دیکھنی ہے آنے والے دنوں میں اگر ہماری نظر ایٹی ایف کے پرائز کے اوپر ہوگی تو آٹومیٹکلی ہم بیٹی سی کے پرائز کو بھی سمجھ جائیں گے اگر ہم بیٹی سی کو اگنور بھی کر دیں اس وقت تو کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ اب اس وقت فادر فگر مارکٹ کی جو بن رہی ہے وہ ہے دوستو ایٹی ایف تو لہذا یہ بلیک رو کے ایٹی ایف کی اب تک کی یہ ریپورٹ ہے اور آج کیونکہ ہے دوستو جمعہ کا دن تو ہم یہاں پر بقاعدہ طور پر آپ کے ساتھ یو ایس ان امپلائمنٹ ریٹ شیئر کریں گے اکثر اوقات میں جمعہ کے دن آپ کے ساتھ ویڈاؤٹ اینی ایمیج یا نیوز اوپن کیے آپ کو اگاہی دے جاتا ہوں لیکن آج اس لیے ضروری ہے کہ آج ہو جاتی ہے کسی حد تک مارکٹ کی کلوزنگ اور جو آج ریٹ آئے گا اس کے بعد سیچڈے اور سنڈے کی مارکٹ ہنڈر پرسنٹ اس کے اوپر ورک کرنے والی ہے تو دوستو ساڑھے بارہ یو ٹی سی کا مطلب ہے کہ ساڑھے پانچ پاکستان کے اسپیکٹڈ یہاں پر جو فورکاسٹ آ رہی ہے وہ 3.9 کی ہے اچھا یہاں پر دو چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو میں نے بھی سمجھا اور آپ کو میں سمجھا رہا ہوں 3.9 ہی آ جاتی ہے یہاں پر پانچ اپریل آج کے مطابق ریپورٹ تو دوستو مارکٹ جو ہے وہ سٹیبل ہو جائے گی پندرہ پندرہ بیس پیس سینٹ مارکٹ جو ہے وہ ریکاور کر جائے گی بی ٹی سی کے پرائز میں جتنا فال ہوگا وہ ریکاور ہو جائے گا لیکن اگر یہاں پر ریپورٹ تھوڑی سی پلاس آتی ہے جس سے دھچکہ پہنچتا ہے یو ایس ایکانومی کو تو پھر اس کے بعد مارکٹ میں ایک بڑا پمپ بھی آ سکتا ہے اور سپیکٹڈ ہے کہ ہم دوبارہ سکسٹی نائن تھاؤزنڈ پہ چلے جائیں اس وقت دوستو مارکٹ ستا سٹھ ہزار پہ آ چکی ہے دو ہزار ڈالر تک کی ریکاوری کو ہم یہاں پر فیل کر سکتے ہیں تو نظر رکھنی ہوگی اس ڈیٹے کے اوپر اب آتے ہیں دوستو کوکوائن ایکسچینج کو لے کر سکیم الیٹ کے بارے میں دوستو دیکھیں دو طرح کا یہاں پر ایک فرڈ آیا ہے یہاں فرڈ نہ کہیں تو یہاں پر دوستو فیر فیکٹر ہے فیلال میں اپنی کمیونٹی کو بیئر ویر کرنا چاہتا ہوں جو ہمیں آج پہلی دفعہ جوائن کریں گے ان کے لیے بھی یہ الیٹ ہے دیکھیں دوستو اگر آپ کوکوائن ایکسچینج پہ کام کر رہے ہیں تو پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ بہت ہی اچھی ایکسچینج ہے ٹھیک ہے ٹریڈ کے اعتبار سے بڑی بڑی موضوع ایکسچینج ہے اس کو بے وجہ کسی کو غلط کہنا ایک غلط میں سمجھتا ہوں کہ غلط نظریہ اور غلط سوچ ہے لیکن ایسے الیٹس آتے ہیں ایک میسیج آ رہا ہے دوستو آپ کو موبائل کے اوپر لیکن یہ ہمیں نہیں آ رہا ہے یہ یورپ کنٹری میں آ رہا ہے یہ پاکستان میں اس کے چانسز نہیں ہیں لیکن ہمیں آ رہی ہے ای میل اب کیونکہ ہمیں میسیج نہیں آ رہا تو پہلے میں میسیج کو ڈسکس کر دوں کیونکہ ہمارے یورپ میں بھی بہت سے ایسے دوست ہیں جو میں واش کرتے ہیں میسیج میں دوستو آپ کو کچھ ایسے لنک بھیجے جاتے ہیں لیکن اوپر کوکوائن لکھا ہوتا ہے کوکوائن الیٹ بھی لکھا ہوتا ہے اور آپ اس کو جیسے ہی کلک کرتے ہیں اب کیونکہ آپ جانتے ہیں آپ فویس بک پہ بھی براوزنگ کرتے ہوں گے اب آپ جب کلک کرتے ہیں تو آپ سیدھا گلے کے ورٹس ایپ اکاؤنٹ میں پہنچ جاتے ہیں آپ کو پتا بھی نہیں چاہتا کہ میں نے کیا کیا ہے تو دوستو بہتر یہ ہے کہ آج آپ اپنی زندگی کی روٹین بنا لیں کہ کلک غلط طریقے سے نہیں کرنا غلط طریقے سے نہیں کرنا ٹھیک ہے جی یعنی کہ غلط طریقے سے مراد ہے کہ اگر آپ اسے یہاں پر اپنے سمجھ لیں کہ اپنے اوفیشل موبائل سے اگر یوز کرتے ہیں اس کلک کو تو آپ کا پورا اکاؤنٹ گیا یہ ہے غلط طریقہ اب صحیح طریقہ کیا ہے صحیح طریقہ یہ ہے کہ بعض اوقات آپ نے ایک ایسا موبائل رکھا ہوتا ہے جس کی کوئی خاص ویلیو نہیں ہوتی اس میں آپ کے پرسنل لنکس بھی نہیں ہوتی آپ کی ایکچینج بھی نہیں ہوتی ادھر سے آپ کو اگر بہت زیادہ کیڑا ہو رہا ہے تو آپ وہاں سے کلک کر سکتے ہیں یہ ہے صحیح طریقہ اور اب ان دونوں سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے تو آپ ان کو کلک نہ کریں کیونکہ ایک کلک آپ کو ان کی ویب سائٹ پہ لے جاتا ہے آپ کے اکاؤنٹ فارغ ہو جاتے ہیں اور ای میل پاکستان میں یہ آ رہی ہے جی کہ ہم آپ کے اکاؤنٹ کو نہیں پہچانتے فیک ای میل ہے ٹھیک ہے اور آپ اگر اپنے اکاؤنٹ کو ویریفائی کرنا چاہتے ہیں تو دیئے ہوئے نیچے والے لنک پہ کلک کریں اچھا آپ جیسے ہی کلک کرتے ہیں آپ کا اکاؤنٹ گیا تو دوستو یہ چیزیں آپ نے نہیں کرنی لہٰذا صحیح طریقہ ہو یا غلط طریقہ ہو میں آپ سے کہوں گا کہ اپنے اوفیشل موبائل سے اوفیشل اکاؤنٹ سے غلط چیزوں سے پریس کریں اور کوشش کریں کہ آپ یہاں پر زیادہ تر انٹی وائرس جو اچھا مارکٹ کے اندر موجود ہے وہ یوز کریں اور اچھا جو براؤزر ہے وہ یوز کریں تو دوستو بھٹتے ہیں مارکٹ یہ طرف سو گائز now we are in the market بٹکوائن اور ایتھریم کو ہم بہت زبردست طریقے سے لاس میں ڈسکس کریں گے آغاز کرتے ہیں بی این بی سے تو دوستو 5.95 پر ہم نے 3 ڈالر کی شورٹ پریڈ بی این بی میں لینی تھی جو ہماری یہاں پر کامیاب ہو چکی ہے ہمیں نائٹ میں 5.95 پہ تھے اور صبح سے لے کے اب تک بی این بی دوستو 564 کا لو لگا کر آیا ہے تو یہ دوستو لو ہے 31 ڈالر کا ٹھیک ہے اب 595 564 یہ بہت بڑا لوگ ہے اب آپ میں سے وہ دوست جو یہ کمپلین کر رہے تھے کہ عثمان بھئی آپ اتنا اتنا بڑا گئے بتا رہے ہیں بی این بی کے اندر یہ کیسے ہوگا تو ان کے سوال میں ہی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ بگنرز ہیں وہ نیو بھی ہیں انہیں ان بچینوں کا نہیں پتا اس سے مجھے خیر کوئی برا میں ان چیزوں کا نہیں مناتا کیونکہ ظاہری بات ہے ڈسکشن سے پتا چل جاتا ہے کہ جو دوست حضرات ہیں وہ نیو لی ہیں تو حیر اس میں کوئی پرابلم نہیں اینیوے دوستو 29 ڈالر کا بی این بی میں لو آیا سپورٹ ٹریڈر کو بائنگ کرنے کا موقع ملا سپورٹ ٹریڈر نے بھی اس میں سے 13 ڈالر کی ٹریڈ لی کیونکہ 564 کے لوگ کے بعد اس نے 577 کا ہائی بھی دیا 577 578 کا خیر ہماری فیوچر کی ٹریڈ کمپلیٹ ہوئی ابھی میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں دوستو کہ بی این بی ہمیں 575.80 پر دوبارہ 3.20 کی شورٹ ٹریڈ دے سکتا ہے اور سپورٹ رہے گی 550 کی سپورٹ ٹریڈر اسے 550 سے 581 کے درمیان یوز کر سکتا ہے اب آتے ہیں سولانہ پر سولانہ پر دوستو ہماری ایک رات کو ٹارگٹ ایک پینڈنگ تھا ٹھیک ہے 186.50 پر ہم نے دو اشاریہ 80 کی شورٹ ٹریڈ لے رکھی تھی ہم نہ ادھر کے تھے نہ ادھر کے تھے اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ اس ٹارگٹ کو کنٹینیو کریں تو دوستو ارلی اندہ مورننگ میں ہی سولانہ 172 پر جا کے گرہ یعنی کہ 186 سے 172 قریب 14 ڈالر کی کمی ہوئی ہے اس وقت سولانہ کے پرائز میں تو دوستو اس وقت سولانہ کی سپورٹ ہے سپورٹ ٹریڈر کے لیے 171 to 178 اور فیوچر ٹریڈر جہاں پر سولانہ کی کرنٹ کنڈیشن کو 177.50 پر آپ اس میں 2.80 کی شورٹ پلے کر سکتے ہیں لیکن انیمپلائیمنٹ ڈیٹا آنے سے پہلے پہلے اس کے بعد دوستو ایک سار بھی جو ریکوور ہوا تھا پھر سے اپنی پوزشن کو لوس کر رہا ہے کارڈینو ڈوج کو یہاں پر میں ایڈ کروں گا دوستو ڈوج ایک مطلب پھر سے پوائنٹ 18.50 کا ہائی دے کر پوائنٹ 17.50 پہ آیا ہے نیکس سپورٹ ڈوج کی یہاں پر پوائنٹ 16.80 کے قریب ہمیں دیکھنے کو ملے گی شیبائنو میں دوستو ہماری جو جو کمیونٹی تھی ان کے پاس 3 سٹیپ اگر آپ نے ایکزٹ کر دیا ہے تو شیبائنو کی یہاں پر نئی سپورٹ ہے 40.24.50 جس کے لئے ہم ویٹ کریں گے بی سی ایچ دوستو آؤٹ اوف کنٹرول ہے میں بلیو کرتا ہوں اپنی سپورٹ پر لہذا ہم اسے وہی پہ کنٹینیو کریں گے 6 کم از کم 610 ڈالر کے قریب آتے ہیں دوستو ہم ڈوڈ مالش کے درمیان دیکھنے کو ملے گی ایک بڑی کمی ہوئی ہے دوستو یہاں پر چین لنگ کوئن کے اندر اور مارکٹ کے میجر کوئن جہاں پر تیزی سے ڈراؤ کرنے ہیں with no reason یونی سویب کے پرائز میں دوستو یہاں پر 35 کی کمی ہوئی ہے اپٹوس کے پرائز میں پر دوستو رات کو 3.35 پہ جانے کے بعد فال کر گیا اور مسلسل پوزیشن کھو رہا ہے 2.80 تک کی اس کے اندر ہمیں شورٹ فال دیکھنے کو مل سکتا ہے اور آئیم ایکس کے اندر 2.50 کا فردر ڈیٹیل میں جو ٹوکن بول رن کے اندر اچھے خاصے پمپ ہو روپے یہاں پر فال کر چکا ہے آر این ڈی آر کی تو ہر ہمار پاس دو بائنگ پڑی ہوئی ہیں اسے ابھی ہم ہولڈ کریں گے دوستو جو ساڑھے چار ڈالر کی مالیت کا ٹوکن تھا یہاں پر مسلسل ٹوٹ رہا ہے میں سمجھتا ہوں یہ تین نشاریہ بیس تک ہمیں مزید لے کر جا سکتا ہے کور کوئن کی دوستو یہاں پر ویلیو جس طرح سکائی راکٹ ہوئی اسی طرح یہاں پر گر رہی ہے آپ اس ٹوکن کی اگر لیٹسٹ سپورٹ کی بات کریں تو مسلسل ٹو پوائنٹ ٹین اور ٹو پوائنٹ یہاں پر ان دوستو کے لئے اپنی ایک آئیڈیل پوزیشن کر رہا ہے جو اسے لونگ ٹرم پر بائی کرنا جاتے ہیں اور وہ ہے ٹرپل زیرو سکسٹین ٹھیک ہے اب آتے ہیں دوستو جس ٹوکن پر جس نے مسلسل یہاں پر پچھلے ایک مال سے ٹرینٹ دی ہے بی جی پی دوستو جیسے جیسے اس کا جو لانچ پول ہے وہ نزدیک آ رہا ہے یہاں پر اس کے پرائیز ویلیو میں تھوڑی کمی ہو رہی ہے تو لہٰذا آپ اس میں alert رہیں گے ٹھیک ہے البتہ میں نے آپ کو اس کی سپورٹ بتا رکھی ہے وہ ایک اشاریہ پندرہ سے ایک اشاریہ بتیس تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس میں ایزیلی وان پوائنٹ فیفٹین کو اچیب کر کے وان پوائنٹ ٹوائنٹ 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 دنمیان ٹرین نکال سکتے ہیں کیونکہ اس کی پرائیس ویلیو کم ہے تو پرائیس ویلیو کم ہونے کی وجہ سے ہم کیوں اپنی ایک ٹریڈ نکالنے کا موقع اپنے ہاتھ سے گمائیں اس کے بعد دوستو ای کیش اس ٹنپ پوزیشن کے اندر تیزی سے ریکور کرنے ٹوکن میں شامل ہے لہذا فور 4070 کا بڑا ہائی دے چکا ہے کوئی بھی دوست اگر پریویس پوزیشن میں سٹک تھا تو میں کہوں گا کہ آپ اس میں سے ایجزٹ کر دیں سٹل یو کن بیٹ اباوٹ 406420 دی وائی ڈی ایکس کو دوستو ہم نے ان دوستو کے لیے رات کو بائی کیا تھا تین سٹیپ کو آپ رکھیں گے ذہن میں 2.50 کے لیے 2.50 ایک بڑا سٹرونگ لیول رہے گا کیونکہ 3 سٹیپ کے بغیر دوستو کوئی ٹریڈ مکمل نہیں ہوتی اب یہاں پر ای ای کی بات کرتے ہے اس کی پرائز اس وقت اچھی خاصی فال کر گئی ہے میں نے آپ کے ساتھ اس کی 0.88 کی سپورٹ شیئر کر رکھی ہے جو بڑی نورمل سی بات ہوگی اس ٹوکن کے لیے تو دوستو 0.88 سے یا آپ 0.95 کے درمیان مارکٹ ریکووری کے ساتھ ایک اچھو ٹریٹ دے سکتا ہے کیونکہ اب اس کا جو گیننگ والیم تھا وہ بلکل مارکٹ مارکٹ اسی طرح ہی ٹوٹ رہتی ہے تو ہم دوبارہ ایک خطرناک سیچویشن میں انٹر ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر مارکٹ کی ریزسٹس کے لیے بہتری ہوگی کہ وہ 68,500 سے 68,700 کے درمیان اپنی ریزسٹس دے اگر یہ نہیں دیتی تو 1500 ڈالر تک کا دمپ آ سکتا ہے تو دوستو اگر ہم مڈ نائٹ کے پرائس سے ابھی کے پرائس کو کمپیر کریں 68,780 اور 67,500 تو 1200 ڈالر کا تو یہاں پر دمپ آپ کے سامنے ہی آ چکا ہے لیکن اگر میں ٹوٹل بات کروں تو ایک مرتبہ پھر سے مارکٹ نے 66,380 کا لو دیا یہ ایک بہت بڑا ویک پوائنٹ ہے مارکٹ کا 22,000 بائی بائی سو ڈالر یہاں پر فلیکچویٹ ہونا خیر ابھی آج کی دوستو جو فل لے کینڈل چارٹ بنی ہے وہ ٹوپ کے اوپر ایک ہیمر ہیڈ ہے مارکٹ کو کسی وقت پمپ کرنے کے بھی کام آ جاتی ہے اور ہیں سٹرونگر زون ہماری رات کو بھی جو کہ ہے وہ کافی زیادہ بہترین پوزیشن کے اوپر تھی لہذا ابھی کے لیے 67,900 سے 68,150 یہ ٹوٹل 250 ڈالر کی دوستو ریزسٹس سپورٹ این ریزسٹس ہے کیا ایسے ہی میں بتاتا ہوں 67,902 68,150 اسی کے درمیان مارکٹ اپنے 45 منٹ کمپلیٹ کرتی ہے ٹھیک ہے پانچ بجے کے بعد جب ڈیٹا مارکٹ میں آ جائے گا تو دوستو مارکٹ دوبارہ ایزی ری 69,500 تک جا سکتی ہے 69,500 اور ڈیٹا آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ آپ نے کس طرح سٹڈی کرنا ہے تو لہذا یہ بولش کینڈل ہے بہت سٹرونگ ہے ابھی دونوں طرف سے اس کے پرائز اوپن ہے یہ روٹیٹ ہو رہی ہے تو ہیل فور ٹوکن رہیں گے ہمارے لیے یہاں پر سولانہ ٹھیک ہے دوستو سولانہ کو ہم اگنور نہیں کر سکتے اس کے بعد یونی سویب اور ٹرینڈنگ کوئن کے اندر دوستو اس وقت ہے کور بڑھتے ہیں اتھینیم کے گینر چارٹ کی طرف مرنائٹ میں دوستو جب اتھینیم کے پرائز آپ کے ساتھ شیئر کیے گئے تو ہم 3345 پہ تھے ٹھیک ہے اور آپ کو بتایا گیا تھا کہ اس مارکٹ کی یہاں پر سپورٹ سٹل 3300 ہی رہے گی یعنی کہ 3300 ہی رہے گی یہ بریک ہوتی ہے تو مارکٹ کے لیے پرابلم ہو جائے گی اینی وی مارکٹ نے پہلے تو دوستو 3345 کا جو لیول تھا اس کو لے کر چلی گئی یہ 3380 تک ٹھیک ہے اس میں 35 ڈالر کا اضافہ ہوا اور وہ وقتی تھا اور بوری طرح مارکٹ کریش کر گئی مارکٹ نے 3242 کا لو دیا کتنے کا 3242 کا تو آپ کو بتایا گیا تھا کہ 3300 بریک ہوتا ہے تم 3250 تک جائیں گے تو دوستو 3242 کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے 3250 کی سپورٹ کو یوٹلائز کر لیا جس نے 3300 کی سپورٹ کو یوٹلائز کیا اس کو بھی یہاں پر فائدہ نیکسٹ کی بات کرتے ہیں تو دوستو نیکسٹ میں یہاں پر ایتھری بیٹی سی سے زیادہ فائل کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ ایک پرابلم والا پوائنٹ ہے فل لے کینڈل چارٹ میں ہمیں یہاں پر ایک بڑی ویگ سی ہیمر ہیڈ دکھائی دے رہی ہے جبکہ بیٹی کی سپورٹ رہے گی تیتیس سو تھرٹی تھری ہنڈرڈ کا لیول ٹوٹ تا ہے تو ہم دوبارہ بتیس سو چالیس تک ایزی لی جا سکتے ہیں اور اگر ہم بات کریں ریکووری کی تو ہمیں تیتیس سو بیس سے تیتیس سو پینتیس کے ترمیان ترمیان سے 45 منٹ یا ڈائریکٹ 45 منٹ آپ کر لیں اتنی رزیست جو ہے وہ دوبارہ مارکٹ کو 33 90 تک لے کر آ سکتی ہے ایتھرئیم کے ساتھ موو کرنے والے ایس ای 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 ایکس اور بی جی پی سو گائز اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ